پردھان منتری جب یہاں پر جائزہ لینے کے لئے پہنچے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بہت گمبیر درگھٹنا ہوئی جس کے بعد خود پردھان منتری یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے دیکھیں فون پر ایک بار پھر سے پردھان منتری نریندر موڈی بات کرتے ہوئے فون کسی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اور پھر واپس وہاں موجود استانی ادھکاری نے پردھان منتری کو فون پہنچایا ہے اور یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو اس بارے میں پردھان منتری نریندر موڈی چرچک سمبھاوے کی کچھ جانکاری لے رہے ہیں یا نردیش دے رہے ہیں علاقی اس بارے میں بہت زیادہ سپشت ابھی ہم آپ کو نہیں بتا سکتی لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں خود پردھان منتری پوری یہاں پر تتپرتہ کے ساتھ وہاں موجود ہے ڈٹے ہوئے ہیں جھٹے ہوئے ہیں یہ جو اس وقت بات کر رہے ہیں پردھان منتری فون پر کسی کو نردیش دیے جا رہے ہیں کیا اس کی سمبند میں کیونکہ اس کی آپریشن اس وقت جاری ہے اور یہ فون واپس لوٹا دیا گیا ہے ان ادھکاری کو جن کا یہ فون تھا اور اب پردھان منتری نریندر موڈی وہاں پر ہیں کیندر منتری دھرمیندر پردھان وہاں پر ہیں اور ریل منتری اشوینی بھائشنب وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی بھی طرح کی کوئی کتاہی کوئی کور کسر یہاں پر نہیں چھوڑنی ہے اور اس کے لیے وہاں پر کسی بھی طرح کی ویوستہ میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے وہاں پر خود پردھان منتری نریندر موڈی چرچہ کرتے ہوئے باتجیت کرتے ہوئے اور جو نردیش دیے گئے ہیں صحیح سمیہ پر صحیح طریقے سے جو وہاں پر کسی طرح سے سہادزے کا شکار ہوئے کسی نہ کسی روپ میں وہ اس سے جڑے ہوئے ان کے لیے ویوستہ وہاں پر ہو اور پورا جو یہ درگھٹنا کا کارن رہا وہ چانچ کے بعد سامنے آئے گا لیکن اس کے بارے میں جائزہ لے رہے ہیں تصویریں ہم آپ کو دکھا دیں یہ تصویریں جو ہے نشت روپ سے کافی درگھت یہ درگھٹنا رہی کافی درگھت یہ حادثہ رہا 288 لوگوں کی جان چلی گئی اور آپ دیکھیں تصویروں میں اس وقت خود ریل منتری اور پردھان منتری اور کچھ عدھکاری وہاں پر ہیں وہ بتا رہے ہیں سمبھو ہے اس حادثے کے بعد کی کیا ستھتی رہی اور اب آگے کیسے اس کو پورے اس چنوٹی سے نپٹنا ہے چونکہ ایک بہت بڑی چنوٹی پورے دیش کے لیے یہ ایک بہت بڑی چنوٹی ہے پورے دیش کے لیے یہ ایک دکھ کی گھڑی ہے لیکن اس چنوٹی سے نپٹنا ہے اس سنگھرش سے نکلنا ہے اور اس دکھ کے گھڑی میں ایک ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے یہ پریاس ہونا چاہیے اور یہ جو تصویریں اس پکتاب دیکھ رہے ہیں جو اوڈشا کے بالاسور میں ریل حادثہ ہوا اس ریل حادثے کے بعد پردھان منتری خود پہنچے ہیں جائزہ لینے کے لیے اور پورا دروہٹنا سلکہ انہوں نے معاینہ کیا اور اس کے بعد ایک جو ایک ٹیمپریری ایک جککش وہاں پر بنایا گیا ہے ٹیمپریری ایک روم وہاں پر شیڑ جو بنایا گیا ہے چونکہ بہت گرمی اس وقت وہاں پر ہے اور اس بکٹ گرمی میں اس بہت گمبھیر چنوٹی پورن حادثے کے بعد جو سب کچھ وہاں پر بکھرا ہوا ہے اس حادثے نے جس نے سب کچھ بکھرا کر رکھ دیا ہے اسے کیسے سمیٹنا ہے کیسے اسے ہمیں اس چنوٹی کو پار پانا ہے اس کے بارے میں پردھان منتری نریدر مودی ادھکاریوں کو نردشت کرتے ہوئے کیا بیوثاں ہیں کیسے کام ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں خود پردھان منتری جانکاری لیتے ہوئے کیندری دونوں سہیوگی جو ان کے ہیں شکشہ منتری ہیں اور کیندری ریل منتری ہیں دونوں ہی ان کے ساتھ موجود ہیں اور آگے اس طرح کی حالات کو کیسے نپٹنا اس سے اس کے بارے میں خود جانکاری لینے کے بعد پردھان منتری نریند بودی یہاں سے نکلیں اور اس بچ جو لوگ وہاں پر ہیں وہ کسی کسی وجہ سے پردھان منتری سے سنبھوے کی ملنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں چونکہ یہاں پر کافی سنکھیا میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور حالات کا جائزہ لینے پہنچے پردھان منتری سے کچھ لوگ وہاں پر ہیں جو ملنا چاہتے ہیں علاقے پولیس کے جو کرمشاری انہوں نے انہیں روکا ہوا ہے کیا کارن ہے علاقے یہ ابھی بہت بچ نہیں ہے تصفیریں ہم آپ کو جو دکھا رہے ہیں حادثے کے بعد وہاں پر جو گھائلوں کو شیڈ مہیا کرانے کے لیے کسی طرح سے انہیں وہاں سے اٹھا کر ایک صحیح اچت ستان پر لاکر انہیں جو پراتمی کو چار دیے جانے کے لیے شیڈ بنایا گیا تھا